سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ داراللوم حقانیہ میں ہمیں آنا چاہیے اور بار بار آنا چاہیے اس وجہ سے نہیں کہ ہم یہاں پر کسی کو کچھ افادہ پہنچا سکیں یا کچھ کوئی لوگ ہم سے استفادہ کریں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ام المدارس ثانی داراللوم دیوبن اللہ رب العزت نے دعوت تصنیف جہاد نظریات اسلامی نظام کے نفاظ ان تمام معاملات میں جتنا داراللوم حقانیہ سے کام لیا ہے اس کی نظیر برے صغیر کے اندر کسی اور ادارے میں ملنا مشکل ہے مجھے داراللوم حقانیہ کے بارے میں ایک شیر بڑا یاد آتا ہے جو اصل میں شورش کاشمیری اور روم نے داراللوم دیوبنگ کے بارے میں پڑھا اور کہا تھا لیکن وہ پورا پورا فٹ آتا ہے داراللوم حقانیہ کا شورش کاشمیری اور روم نے ایک جگہ پر لکھا ہے دیوبنگ کے بارے میں نہ یہاں گھاس اگتی ہے نہ یہاں پھول کھلتے ہیں نہ یہاں گھاس اگتی ہے نہ یہاں پھول کھلتے ہیں مگر یہ وہ سرزمین ہے جس سے آسمان بھی جھکے ملتے ہیں تو آسمان دیوبنگ کی سرزمین سے کیوں جھکے ملتے تھے شخصیات وہاں پر ایسی پیدا ہوئے ہیں مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہا گیا جو اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں امام المحدثین علامہ نور شاہ صاحب کشمیری علامہ اطبال نے جن کے بارے میں کہا کہ ہندوستان اور برسغیر کی پانچ سو سالہ تاریخ ایسا انسان پیدا کرنے سے قاصل ہے برسغیر میں پانچ سو سال میں ایسا انسان پیدا نہیں ہوا ایسے ایسے نور اساتین علم حضرت مولا حامد علیہ خطانی صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت جزائے خیر دے اللہ ان کے آصاب مضبوط فرمائے اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے عظیم دادہ کے کوئے عظیم والد کے عظیم بیٹے جلیل و قدر اللہ رب العزت نے انہیں باق دادہ عطا فرمایا ماشاءاللہ اللہ نے خود استعداد اور مضبوطی علمت آفرمائی اور اس وقت اسلامی نے دیاتی کونسل کے اندر بھی تو یہ خدمت انجام دے رہے مجھے پاکستان کے اندر اور بھی کئی محاظوں پر ان کے بڑے کارنامے اللہ رب العزت ان سے مزید بھی کام لے گا اور انشاءاللہ دارولوم حطانیہ کو جمعیت و رمائے اسلام کو دیگر اسلامی محاظوں پر اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ ان کے ہر وقت ہر نمیہ ساتھ ہیں تو دارولوم حطانیہ تو ہمارا سب میں اس طرح ہم خوشہ چیئی نہیں خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں یہ نہیں حضرت سامنے بیٹھے تو میں کہوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں آنے کے بعد ہمیں جھاڑو لگانے کا موقع مل جائے ہمارے لئے صاحب ہیں یہاں آنے کے بعد اگر ہمیں یہاں پر ٹینٹ لگانے کا مجھے یہاں پر کئی سارے طلبات ہیں ختم بخاری آپ ضرور آ جائے میں نے کہا میں آؤں گا لیکن میرے ساتھ جب میں آؤں کئی مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے لوگ چونکہ ٹی وی پر سوشل میڈیا میں مجھے بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں عبدالرات بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جمع ہو جاتے طلبات میں نے کہا مجھے بہت دن چاہتا ہے لیکن پروٹوکول کے بغیر آؤں گا اور جب میں آؤں تو بس اس طریقے سے آؤں کہ یہاں پر وہ جو پیاز کاٹنا پڑے کولیٹی اٹھانی پڑے ٹینٹ لگانا پڑے سبزی کاٹنی پڑے تو میں اس کام کے لیے ہوں گا باقی یہ کہ طلبات عام طرح میں مدرسوں میں جمع ہو جاتے ہیں جدر بھی جاتے ہیں تو وہ مجھ کو یہاں پر نہیں چاہیے کیونکہ شرم آتی ہے لحاظ ہوتا ہے بڑی بڑی شخصیات اور ہستیاں یہاں پر ملکون ہیں بڑے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا اور صرف ہماری بات نہیں ہے صرف یہاں کے پورے پاکستان پورے برے سغیر یہ وستی ہیشیاں کی ریاستیں افغانستان گروش تک کے علاقے دنیا بھر کے اندر مسلم سینٹرز میں چلے جائیں مسلم ممالک میں چلے جائیں کوئی نہ کوئی لکدار میں مرطانیہ کا سامنے آ جائے گا اللہ نے زیدارے کو اتنا بڑا مقام بلند عطا فرمایا چونکہ حضرت کے پاس بھی ٹائم بہت کم ہوتا ہے مسئلویت ہے میں صرف تین باتیں آپ حضرت کی خدمت اپنے مختصران عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کا دعوی والرشاعت کا خصص ہے تو آپ در آپ کھڑے تکلیف ہوں ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں نہیں ہے آپ ہمارے لیے کھڑے لیں نمائے لکھتی ان اکابر کی کتابوں سے بھرپور استخدام کریں اچھا ہمارے اکابر میں سے آپ اپنے ذہن کے مطابق مطالعہ کریں گے تو ہمارے اکابر جو تازہ اکابر علماء دیوبند بدرے ان کی کیٹیگریز ہیں اچھا اب وہ کیٹیگریز کے مطابق ان کا قلم ان کا مزاج و مزاق ملتا جھولتا ہے اب مثلا آپ سے مرز کرتا ہوں ایک سلسلہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا شربری صاحب ثانوی رحمت اللہ نے حضرت مولانا زفر عمد صاحب عثمانی رحمت اللہ نے حضرت علامہ شبیر عمد صاحب عثمانی رحمت اللہ نے حضرت مولانا مفتی محمد شبیر صاحب رحمت اللہ نے یہ ایک کیٹیگری چلتا ہے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے ان کا ایک الگ آپ مطالعہ کریں گے تو ان سب کی کتابوں کا آپ کو ایک رنگ ایک مزاج و مزاق تصویر روحانیت یہ آپ کو ملے گا پلس تحقید اب آپ آجے ایک اور کیٹیگری ہے وہ کیا ہے مولانا سعید عمد صاحب حضر مولانا قاریب و مطیب صاحب مولانا عبد الماجد دریابادی یہ کونسے حضرات ہیں یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے اندر آپ کو وسط اور گیرائی وسط ملے گی خطبات حکیم الاسلام کو آپ اٹھائیں ایک ایک موضوع پر قاریب دے گئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تقریر فرمائی ہے کیا وسط اور کیا گہرائی ہے آپ اس کا یہ کیٹیگری چلتے ہیں ایک اور ہمارے ہاں کریٹیریا کیٹیگری ہے مولانا سید ابو الحسن علیہ رحمت اللہ علیہ علامہ سید سلیمان رحمت اللہ علیہ مولانا محمد علی مہم گیری رحمت اللہ علیہ سید بھی مہمانی یہ ایک پوری کی پوری کیٹیگری چلتی ہے تو آپ